ہوں گا کہ وہ آج کے موضوع کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں بے شک ماشاءاللہ حضرت وحب بن منبہ بڑے عظیم جلین القدر تابعی ہیں ماشاءاللہ ان سے یہ حدیث مروی ہے اور امام سیوتی رحمت اللہ تعالی نے الخصائص القبرہ کے اندر بیان فرمائی ہے ماشاءاللہ الخصائص القبرہ میرے پاس موجود ہے یہاں کتابوں کے اندر بے شک اس کی پہلی جلد کے اندر یہ حدیث ہے حضرت وحب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور یہ مضمون حضرت وحب اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے ہیں یقیناً ان کو صحابہ کے واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچا تو انہوں نے بیان بے شک بے شک سبحان اللہ تو وہ کہتے ہیں کہ جس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے غرس اللہ تعالی علا کل فلک مینار من نور سبحان اللہ سبحان اللہ سرات حضور پیدا ہوئے اللہ تعالی نے ہر آسمان پر نور کا ایک مینار پیدا فرمایا سبحان اللہ ہر آسمان پر نور کا مینار پیدا فرمایا ماشاءاللہ اس تنارت منہ تلک السما کہ اس نور سے وہ سارا آسمان روشن ہو گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ سارا آسمان اس نور سے روشن ہو گیا وووو لما عرج بھی صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کروایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مینار ان نور کے میناروں کے بارے میں سوال کیا سبحان اللہ کہ یہ کون سے مینار ہیں اللہ اللہ فقیل لہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا حَعْزَ مَا غَرَسَ اللَّهُ اِسْتِبِشَارًا بِوِلَادَتِكَ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہا گیا کہ یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نور کے مینار ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت کی خوشی میں پیدا فرما ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ حدیث کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے سبحان اللہ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر روشنی کرنا یہ تو رب العالمین کا طریقہ ہے سبحان اللہ آج بچوں نے یہ لائٹنگ کی ہے سارے گھر کو سجایا ہے کچن تک میں روشنی کر دی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سارے کمرے جو ہے وہ لائٹنگ کر دی ہے بچے سارے لگے رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ تو خوشی یہ ایک علامت ہوتی ہے محبت کی بے شک جس کے دل میں محبت ہوتی ہے تو وہ محبت کسی نہ کسی ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے ازار سبحان اللہ میں بڑا خوش ہوں آپ کے آنے پر تو ایسے ہی ہوگا نا کہ میں بہت آپ کا والحانہ استقبال کروں گا ماشاءاللہ آپ کے آنے کی خوشی کروں گا کھلاؤں گا یہ سارے طریقے ہیں خوشی کے محبت کے ازار کے آئے ازار کے بے شک اللہ تعالیٰ بھی سرکار کی آمد پر خوشی کا ازار فرما رہا ہے سبحان اللہ اور ازار کیسے کر رہا ہے کہ اللہ نے ہر آسمان پر نور کا مینار پیدا فرما رہا ہے سبحان اللہ اور پھر حدیث تو لمبی ہے میں اس کا ایک آخری ٹکڑا بیان کرتا ہوں کہ سمعت قریش سوتم من جو فی القابط سبحان اللہ کہ قریش نے جس رات سرکار پیدا ہوئے قریش نے مکہ کے لوگوں نے کعبہ کے اندر سے آواز سنے سبحان اللہ کعبہ میں سے آواز آتی تھی کہ الحمدللہ اب مجھے بتوں کی ناپاکی سے پاک کر دیا جائے گا ماشاء اللہ سبحان اللہ یعنی اب مجھے پاک کرنے والا پاک رسول پیدا ہو آج میں خوش ہوں قابہ کہہ رہا ہے کہ میں آج خوش ہوں کہ مجھے بتوں سے پاک کرنے والا رسول تشریف لائے ماشاء اللہ ماشاء سبحان آج وہ آیا ہے جس کے آنے سے قابہ خانہ خدا بن جائے سبحان قابہ پہلے کیا تھا سرکار کہانے سے پہلے تھا تو وہ بیت اللہ بگر اسے بت خانہ بنا دیا گیا اس میں تین سو ساٹھ بت نظم کر دیا گئے تھے سرکار آئے تو آپ نے بیت اللہ کو خانہ خدا بنایا حقیقی عظمت کو بحل فرمایا اور یہاں اہل محبت کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کعبہ کی بھی کعبہ ہے سرکار کعبہ کے کعبہ ہیں ماشاءاللہ اور اس کی دلیل یہ بھی بن سکتی ہے کہ کعبہ ہمیں پاک کرتا ہے بے شک بولیے کعبہ ہمیں پاک کرتا ہے جو کعبہ کا تواف کرے وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے بے شک حجر اسود کو بوسا دے لے حجر اسود اور سرکار ہو ہیں جنہوں نے کعبہ کو پاک کر دی نارا تکبیل نارا رسول آمد مصطفی مرحبا مرحبا آمد مصطفی مرحبا مرحبا ماشاءاللہ تو عزیزو جو ہمیں پاک کرے وہ ہمارا کعبہ ہے بے شک اور جو کعبہ کو پاک کر دے وہ کعبہ 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 ماشاءاللہ سبحان یہاں کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب پہلی مرتبہ میں حج شریف کیلئے گیا تھا تو میرے ساتھ ہمیں جتنے لوگ تھے وہ دوسرے سے خوشک لوگ جو ناتے سننا سنانا جن کے ہاں کوئی نہیں ہے کسی پر فتوہ ہم نہیں لگا رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال اہل سنت و جماعت کو ذکر مصطفیٰ کی وافر دولت عطا ہمارا بچہ سناخ رسول نات شریف ہر بچے بچہ کی زمان پر جاری ہے سنس پہ ہمارے نات پڑی جاتی ہے سنائی جاتی ہے تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ کوئی نات پڑے پتہ نہیں کیسے اس نے کہہ دیا تو میں نے کہ غور سے سنتو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تو بہت اچھے ایک آدمی پانو میرے ساتھ جھگڑ پڑا کہنے لگا بہت بڑا یہ کیا شرکیہ تمہارا طریقہ ہے کعبہ کا کعبہ کعبہ کا کعبہ اللہ یہ کعبہ کا کعبہ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے میں نے کہا کہ سنو حدیث پاک ہے ابن ماجر شریف کے اندر حدیث ہے ماشاء اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حضور نے کعبہ کا پردہ پکڑا اللہ سکار نے اشارت فرمایا اے کعبہ ما اطیبہ کی وما احسنک وما اروح کی تو کیا ہی خوبصورت ہے اللہ اللہ تو کیا ہی حسین و جمیل ہے تیری خوشبو کیا ہی امدہ ہے سبحان اللہ ما اروح کی تو کتنا ہی خوشبودار ہے وما اجمالہ کی اور تو کتنا ہی پیارہ ہے مگر سن ان حرمت العبد المؤمن اعظم انداللہ من کی کہ اللہ کے نیک بندے بندہ مومن کا مقام خدا کے ہاں تجھ سے کہیں بلندو بالا ہے جب اللہ کے ایک مومن بندے کا مقام کعبت اللہ سے اللہ کے ہاں بلندو بالا ہے تو جو ساری کائنات کا خلاص سبحان اللہ ان کی عظمت کا کیا کہنا بے شک بے شک ماشاءاللہ اب اس پر بڑی باتیں ہو سکتی ہیں بے شک مولانا شریف تھانوی صاحب نے تصنیف فرمایا ہے لکھا ہے کہ عزرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ تعالی حج کرنے کے لئے گئیں تو دیکھا کعبہ شریف کو تو کہا اے کعبہ تیری ایٹیں تو نظر آ رہی ہیں تیرے پتھر تو نظر آ رہے ہیں تیری دیواریں نظر آ رہی ہیں تیری روح نظر نہیں آ رہی ہے اللہ اللہ تیری روح نظر نہیں آ تو جواب آیا فلان ولیاللہ کی زیارت کرنے گئی ہوئی ہے شبہ اللہ فلان ولیاللہ کی زیارت کرنے گئی ہوئی ہے اندازہ کرو کہ کعبہ اولیاء اللہ کی زیارت کعبہ کی روح ہر شیئر کی روح ہے بے شک یہ یاد رکھنا چاہیے ہر شیئر کی یہ اب اس پر میں گفتگو کروں تو اب بات اور میں مختصری کرتا ہوں کہ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے کعبہ ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ تشریف لائے تو کعبہ خوشیاں کر رہا ہے کعبہ کے